اسلام علیکم ورزندگی میں بس دوہ انسان کچھ ایسے کام کر جاتا ہے جس کا اسے پتا نہیں ہوتا کہ اسے بعد میں کتنا نقصان ہونے والا ہے لیکن جب نقصان ہوتا ہے تو سوائے پچتاوے اور پرچانی کے آپ کے پاس کچھ نہیں بچتا ہے اور اس وقت انسان ایک ہی چیز سوچتا ہے کہ کاش مجھے اس چیز کے بارے میں پتا ہوتا تو میں یہ کام پہلے نہ کرتا ایسی کچھ چیزیں لوگوں کے ساتھ ہو رہی ہیں اور لوگوں کو ابھی آئیڈیا نہیں ہے کیوں ایف بی آر کیوں ٹیکس کے حوالے سے چیزیں ان کو سیریس نہیں رہے ہیں وہ وہ مسٹیکیں کر رہے ہیں اگر ایف بی آر کے نوٹس میں وہ آ جاتے ہیں تو پھر ان کے پاس پرشانی جرمانے اور اس طرح کی زلالت کے لابہ ان کے پاس کچھ نہیں بچے گا تو میں پانچ ایسی چیزیں آج آپ کو بتانے والا ہوں جو کہ میری نظر میں کافی لوگ کر رہے ہیں اور ابھی آپ کے پاس موقع ہے کہ اگر ایف بی آر نے آپ کو نوٹس نہیں کیا ہے تو ان کو نوٹس کروانے کا موقع نہ دیں ایف بی آر کو یہ موقع نہ دیں کہ وہ آپ تک پہنچیں اور آپ کو پریشان کریں تو اس سے پہلے آپ اپنی ان گلتیوں کو صدار لیں پہلی چیز جو میں یہاں پہ پوائنٹ آٹ کرنا چاہ رہا ہوں ہے انٹین نمبر کے والے سے آج سے کچھ عرصہ پہلے یہ ٹرنٹ بہت زیادہ تھا کہ لوگ صرف انٹین نمبر بنوالیا کرتے تھے چاہے کسی بھی ضرورت کے تحت اور اس کے بعد وہ ٹیکس جو ریٹرنز ہیں وہ فائل نہیں کیا کرتے تھے تو انٹین تو بن کے یہ پہلا سٹپ ہوتا ہے اور ساتھ میں آپ کو اپنے ٹیکس ریٹرنز بھی جمع کروانے ہوتے ہیں اگر آپ نہیں کرواتے ہیں تو آپ کے سم میں جو بھی پابندی ہیں وہ آپ کے اوپر اطلاق ہو سکتی ہیں آپ کے سمز کو بند کیا جا سکتا ہے آپ کو بیرون ملک سفر پر پابندی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ جب آپ کو پتا چلے گا تو آپ ظاہری بات ہے اپنے فائلز کریں گے ٹیکس فائلز ریٹرنز فائل کریں گے تو آپ کو اس کے اوپر جو جرمانہ ہے وہ تو دس ہزار روپے ہوتا ہے لیکن جب آپ کو نوٹس آتا ہے تو وہ چالیس ہزار روپے کا ہوتا ہے تو یہ سوچ سمجھ کر انٹین بنوائیں اگر آپ کو اس کی ضرورت ہے تو ہی بنوائیں اگر انٹین بن جاتا ہے ایک دفعہ تو پھر اس کو کینسل کروانا بہت ہی زیادہ مشکل ہوتا ہے اور اگر آپ نے انٹین بنوائے لیا ہے تو پھر اپنے ٹیکس ریٹرنز لازمی فائل کیا کریں نیکسٹ پراپٹی ہولڈرز کے حوالے سے ہے جن کے نام پہ ایک سزار پراپٹی ہے فار ایکزمپل آپ کے نام پہ گھر رہے اس کے علاوہ کوئی اور گھر رہے یا پراپٹی پلاٹ کچھ بھی آپ کے نام پہ ہے تو ایف بی آر آپ کو بھی پور سکتا ہے آپ کو بھی نوٹس پہ جوار سکتا ہے کہ آپ کے نام پہ ایک سزار پراپٹی کیسے ہیں آپ نے یہ کیسے حاصل کی ہیں اگر آپ کی کوئی ذریع زمین ہے اور آپ کو وہ وراست میں ملی ہے تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے لیکن اگر آپ کی نام پہ زریع زمین ہے وہ آپ نے خرید دی ہے اور ایف بی آر کے نوٹس کے اندر نہیں ہے تو پھر آپ کے لئے پریشانی کا سبب یہ چیز پاند سکتی ہے تو اس کو لازمی ایف بی آر کے نوٹس میں لے کے آئیں اس کے پہلے کے ایف بی آر آپ کو نوٹس پہ جوائے نمبر تین سیونگ اکاؤنٹ اور میوچل فانڈ سے جو منوگ منافع لیتے ہیں وہ بھی بہت زیادہ اعتیات کریں اس سے ٹیکس کٹتا ہے ٹیکس ڈیریکٹلی ایف بی آر کو جاتا ہے تو ایف بی آر کے پاس مکمل معلومات ہوتی ہے کہ اس بندے نے اس ماہ کتنا منافع کما ہے اگر آپ مہینے کا پچاس سے ساٹھ ہزار پی آپ منافع کما رہے ہیں تو تقریباً آپ کی انویسمنٹ فورٹی ٹو فورٹی فائف لاکھ انویسمنٹ ہوتی ہے تو ایف بی آر آپ کو بھی نوٹس پہ جوا کے یہ پوچھ سکتا ہے کہ آپ نے اتنی انویسمنٹ کیسے کی ہے اگر تو آپ نان فائلر ہوں گے تو پھر آپ کو فائلر ہونے کا کہا جائے گا اور اگر آپ فائلر ہیں اور آپ کے فائلر میں کچھ اس طرح کی چیزیں شو نہیں ہیں اماؤنٹ شو نہیں کی گیا ہے تو پھر آپ کے لئے کافی مسئلہ ہو سکتا ہے تو آپ کو اس چیز کو لازمی دیکھنا ہے اور اگر آپ نے اپنی ریٹنز کو صحیح طرح سے فائل نہیں کیا اور یہ چیزیں نہیں بتائی ہیں تو وہ آپ کو لازمی کلیر کرنی ہیں اس سے پہلے کہ آپ فاز جائیں اور آپ کو ٹھیر سارا ٹیکس ادا کرنا پڑے نمبر فور وہ لوگ جن کے پاس گاڑی ہے ایک ہزار سی سی سے اوپر اگر وہ تو فائلر ہیں اور اپنے فائل ریٹن کرتے ہیں اور گاڑی کو دیکلیر کیوں ہے پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر وہ نان فائلر ہیں اور ان کے پاس گاڑی ہے ایک ہزار سی سی سے اوپر کی تو ان کے لئے مسئلہ ہو سکتے ہیں ہاں اگر آپ کے پاس گاڑی ہے ایک ازارسی سے اوپر کیا کسی اور کے نام پہ ہے تو پھر بھی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے لیکن آپ ٹیکس ترنس فائل کرتے ہیں اور گاڑی کو ڈیکلیئر نہیں کیا ہوا تو ایف بی آر کے نوٹس میں لازمی بات ہے وہ یہ ہوتی ہے اور آپ سے یہ جانچ پرطال کی جا سکتی ہے نوٹس بجوا کے پوچھا جا سکتا ہے نیبر پانچ پہ جی بینک اکاؤنٹس کی ٹرانزیکشنز ہیں اس کو بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے آج کال بہت زیادہ لوگوں کے اکاؤنٹس بلاک ہو رہے ہیں اس کے اوپر میں ایک ڈیٹیل ویڈیو بنا چکا ہوں کہ آپ لوگوں نے کتنی مہانہ ٹرانزیکشنز کرنی ہے اور کیسے ٹرانزیکشنز کرنی ہے تاکہ آپ ایف بی آر کے ریڈار سے بچ سکیں اس کے علاوہ ڈیبٹ کارٹ کے اوپر آپ جو کریڈٹ کارٹ کے اوپر سوری دو لاکھ سے زیادہ مہانہ استعمال نہیں کر سکتے ہیں باقی جتنی بھی بینک اکاؤنٹس کے حوالے سے پریشانیاں ہیں کہ آپ ان کو کیسے اگنور کر سکتے ہیں تاکہ ایف بی آر آپ کو کوئی جانچ پڑتال نہ دے کیونکہ اب یہ سارا کام اے آئی کے طرح ہوتا ہے اور ایف بی آر نے کچھ فیلٹرز لگائے ہوئے ہیں کہ اگر جی ایسا ہوتا ہے تو بینک ڈریکٹلی آپ کی انفارمیشن جو ہے وہ ایف بی آر کے ساتھ شیئر کر دے گا پھر آپ جانے تو ایف بی آر جانے تو ایسا موقع آپ نہیں چاہیں گے کہ ایف بی آر کو ملیں کہ وہ آپ کو نوٹس بجوائے پھر ملیں پھر پرشانیاں آپ کے لئے بنیں تو ایسا کوئی بھی نہیں چاہے گا تو بینکنگ کے حوالے سے جو بھی ویڈیو ہے کہ آپ کو اکاؤنٹ کو کیسے مینٹین کرنے کے رکھنا ہے کتنی تانزرکشن مانا کرنی ہے کتنے پیسے ریسیف کرنے ہیں کیا چیزیں کرنی ہیں کیا نہیں کرنی ہیں اس کی ڈیٹیل ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو آپ وہ جا کے دیکھ لیجئے گا اور اگر آپ کا کوئی اور سوال ہے تو نیچے کمنٹ سیکشن میں آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں بہت شکریہ